موزد خان تینوں حضرات اسلام علیکم ناظرین علیکم وزیراعظم پاکستان عمران خان جب پرائیم میریسٹر بنے تھے تو اس وقت 176 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے اور اب عمران خان کو 178 ووٹ ملے ہیں جبکہ فیصل وافڈا نے بھی ووٹ نہیں ڈالا اگر سپیکر بھی ووٹ ڈالتے تو 180 ووٹ عمران خان صاحب کو مل جانے تھے کیونکہ سپیکر اس وقت ووٹ دیتا ہے جب دونوں طرف سے ووٹ پرابر ہو جائیں تو پھر سپیکر ووٹ کر سکتا ہے اب عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے اور ان کو یہ بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے ناظرین اب اگر اپوزیشن قانون کے مطابق چاہے تو تحریکی ادم اعتماد لاسکتی ہے لیکن وہ کس مو سے لے کر آئیں گے کیا ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز موجود ہے جو لوگ کل وزیراعظم پاکستان کو اعتماد کا ووٹ دے کر آئے اور وہاں پر باقاعدہ ہاتھ کھڑا کر کے بتایا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ہم وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں ان کے پاس آئندہ چند دنوں کے بعد کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ وہ وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا حصہ بن جائیں اور نہ ہی ان کو اس کے لیے پیسہ ملنے چاہ رہے ہو اوپن ووٹ کاسٹ کرنے کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر خرید و فروخت نہیں ہو سکتی ہے ناظرین جی لوگوں نے خفیہ طریقے سے عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالا تھا انہوں نے اپنی سیاست کو خود تباہ کیا ہے ان کو دوبارہ عمران خان تحریک انصاف کا ٹکٹ دینے والے نہیں ہیں اور بلاخر یہ لوگ ایکسپوز بھی ہو جائیں گے سب کو بتا ہے کہ کون کون بکا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ آنے والے دنوں میں جب عمران خان ان لوگوں کی گلاف ایکشن لیتے ہیں اسی وقت یہ سارے نام منظر عام پر آ جائیں گے ان لوگوں نے چند کروڑ کے لیے اپنا سیاسی مستقبل تباہ کیا ہے اور اپوزیشن اس کے بعد ان کو کچھ اور دینے والی بھی نہیں ہے ناظرین یہ ایک منافق لوگوں کا گروپ ہے ان سے عمران خان صاحب نے ووٹ کیوں لیے یہ سوال پوچھا کیا ہے سوال پوچھنے والے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ ان کو خریدا کیوں گیا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یوسف رزا گلانی کے بیٹے نے تو نمبری کیوں کی ہے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ضمیروں کی منڈی کس نے لگائی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا فائدہ یوسف رزا گلانی کو ہوا بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بندے بکی ہیں عمران خان صاحب نے ان بکی ہوئے بندوں سے کیوں دوبارہ ووٹ لیا ہے عمران خان صاحب کے سامنے یہ سوال آیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ووٹ تو مجھے ملے ہیں یہ جو لوگ بکے ہیں یوسف رضا گلانی کے بیٹے اور سندھ حکومت سے ان لوگوں نے پیسے لے کر اپنا موکالا کیا ہے اور یوسف رضا گلانی کو ووٹ دیا ہے تو ان لوگوں نے جب الیکشن لڑا تھا تو بلے کی نشان پر لڑا تھا ان کے لیے عمران خان نے کمپین چلائی تھی اور عوام ان لوگوں کو نہیں جانتی تھی لوگوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالا تھا عمران خان کی تحریک انصاف کی پارٹی کو ووٹ ڈالا تھا تو جب یہ الیکشن جیتے ہیں تو ان کا ووٹ عمران خان کے پاس آمانہ تھی تو عمران خان نے جہاں ان کو کہنا ہے انہوں نے ووٹ تو وہیں ڈال دینا ہے لیکن عمران خان نے لوگوں سے کہا کہ اگر کسی نے مجھا ووٹ نہیں دینا تو نہ دے میں دوسری طرف چلا جاؤں گا میں جا کر آپ پوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا اگر یہ لوگ کہیں کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں میں آپ کی عزت کروں گا لیکن ایسا نہیں ہوا سب لوگوں نے عمران خان صاحب کو اعتماد کا پوٹ دیا ہے اب جن لوگوں نے حقفیز چیک کے بجائے یوسف رضا گلانی کو ووٹ ڈالا ہے تو آنے والے جنہوں میں ان لوگوں کی سیاست تو بڑی بری طرح تباہ ہوگی مگر دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے ذہن میں کیا چلتا ہے عمران خان ہار ماننے کو تیار نہیں ہے اور میدان کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہتے اگر ان لوگوں کو ابھی نکالتے ہیں تو پھر عمران خان کے لیے حکومت چلانا بہت مشکل ہو جائے گا تاظرین دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ اچانک مریم نواز الیکشن کمیشن پاکستان کی حمایتی بن گئی حالانکہ اس الیکشن کمیشن پر بے شمار اور ریکارڈ قسم کے الزامات لگائے گئے تھے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن نے ان کو جواب دیا الیکشن کمیشن نے آج تک بلاول بھٹو آصف زرداری نواز شریف کو جواب تک نہیں دیا کمیشن کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ میں کسی ٹیم کا حصہ نہیں بنوں کا پاکستانی فوج کی اگر کسی کے ساتھ زبردست بند نہیں چاہیے تو وہ نواز شریف اور زرداری صاحب کی پارٹی ہیں ان کے ساتھ ان کا نیچرل آلائنس بنتا ہے آپ ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومتیں بنائی ہیں اور حکومتیں گرائی ہیں نیچرل آلائنس ان دنوں پارٹیوں کے ساتھ بنتا ہے عمران خان کے ساتھ بند نہیں سکتا ہے پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کی اس وقت حکومت کے رانہ سب کے مفاد میں نہیں ہے اس وقت آپوزیشن بھی نہیں چاہتی کہ عمران خان کو فوری طور پر ہٹایا جائے لیکن عمران خان کو دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں اور دباؤ میں رکھ کر این آر اول لینا چاہتے ہیں لیکن ناظرین عمران خان آئی دباؤ سے نکل چکے ہیں آپ دباؤ سے نکل کر عمران خان کیا کرنے چاہ رہے ہیں ناظرین اب عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح چیئرمنٹ سینٹ اپنا بنا دوں خفیہ ووٹنگ ہونی ہے وہ اس میں کامجاب ہو جائیں گے اپوزیشن پیسہ چلانے کی پوری کوشش کرے گی اس وقت پورا توڑ جوڑ چل رہا ہے ایک ایک سینٹر صرف رابطہ کیا جا رہا ہے پاکستان سے باہر پیمنٹ دینے کے باہدیں کیا جا رہے ہیں پہلے بھی یہ باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں آئندہ بھی یہ باتیں سچ ثابت ہوئی کیونکہ خفیہ ووٹنگ ہونی ہے تو ہر حال میں یوسف رضا گلانی کو چیئرمنٹ سینٹ بنانا ہے لیکن عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ صادق سنجرانی چیئرمنٹ سینٹ بن چاہے اگر صادق سنجرانی دوبارہ چیئرمنٹ سینٹ بنتے ہیں اور عمران خان اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر قانون بنانا اور بل لانا عمران خان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اس وقت کا عمران خان لمبے عرصے سے انتظار کر لیں انہوں نے نئے قانون بنا کر اور نئے بل پاس کروا کر ان سب لوگوں کا ناتقہ بند کرنا ہے جنہوں نے پاکستان کو دھوٹا ہے اور پاکستان کو اس نحج پر لے کر آئے ہیں یہی ایک سینٹ کا الیکشن تھا جس کے مدد سے اپوزیشن نے عمران خان کی حکومت کرانی تھی اور ہر حال میں عمران خان کو روکنا تھا کہ کہیں اپنا چیئرمنٹ سینٹ بنانے میں کامیاب نہ ہو جائے کیونکہ اپوزیشن کو پتا ہے کہ عمران خان اگر سینٹ میں مضبوط ہو گئے یا سادہ اکثریت میں ان کو حمایت حاصل ہو گئی تو عمران خان ان سب کا ناتقہ بند کیا رکھے گا اور ان کو ناکو چنے چبوائے گا اور وہ آنے والا وقت بالکل قریب ہے اس کا فیصلہ آنے والے وقت میں ہوگا میرے خیال میں جو عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لی ہے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کسی طرح چیئرمنٹ سینٹ منتخب کرواتے ہیں مطلب کس طرح وہ کرتے ہیں اور کس طرح سے سینٹ میں اپنی بالا دستی اور اکثریت کو ثابت کرتے ہیں اگر اس میں عمران خان کامیاب ہو گئے تو پھر عمران خان اپوزیشن کے لیے ایک مصیبت بن جائیں گے ناظرین آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے بہت سارے کیا رکھئے نئے خبر اور نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حضرت دوں گا اللہ نکمان